اسلام علیکم ناظرین میں فنڈہ بلائی ایکنومکل نالیسز اور پاکستان کے ادنے پروگرام کے ساتھ آرکی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہم نے پچھتے پروگرام میں بھی جو ہے جو بلکل کرنٹ ایکنومکل اشیوز ہیں جس میں انکیشن شامل ہے سپلائی شاکس ہیں ہیڈنگ اف ایکنومی ہے اس کے اوپر بات کی تھی پھر ہم نے آئی ایم ایپ سے ہونے والے جو مذاکرات ہیں پاکستانی کے اس کے بارے میں بات کی ابھی تک اس کو ایک فیر اٹمپ کیو کنسیڈر کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس دفعہ جو ایکسٹینڈڈ فانڈ فسیلیٹی فانڈ ہے جو ای ایف ایف ہے اس کے تحت ہمیں مزید ایک سو پچاس ارب پتہ ملی ہے جس کے لیے ہماری نگوزیشن آئی ایم ایپ کے ساتھ چل رہی ہے میں نے پچھلے پریگام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آئی ایم ایپ کے ساتھ جب ہم مذاکرات کرتے ہیں تو وہ کیا ایکسپیکٹیشن آئی ایم ایپ کی جو وہ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے اور نیگوزیشن ٹیبل کیو پر کونسی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لیک کرتے ہیں اور ہماری نیگوزیشن ٹاکر نہیں ہوسکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے کرزہ لینا ہوتا ہے ایم ایپ سے تو ایک تو آپ کے ریگولر بیسیس کے پر جو کانٹریکٹ چل رہے ہوتے ہیں ان کے طرح کرزہ ہوتا ہے جو ای 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 بیسی سٹنفر کے لینا ملتی ہے کیونکہ آپ pnayچل ڈیمنڈ پوری نہیں کر پا رہے ہوکے ہیں تو ای 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 کس طرح لوگی کے جو اگلی قسم ملنے کی آئی ای 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 کس طرح کی پچھ شرائیت رکھی اس میں یہ تا کہ اپنا تفسی فن کے اپنا سٹنعیشن ٹیلی اس کو کام کریں آپ اپنا انفرس ریٹ جو ہے اس کو سٹیبلائز کریں انفلیشن نیچے کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی کارس جو ہے اس کو پڑھا کریں آپ کا ٹریڈ دیفیسٹ کام ہو اور آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ دیفیسٹ بھی کام ہو فرٹان فرچن ایٹی ہمارے یہ دونوں دیفیسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ریزن ہم پچھلے دو پرگرامز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ہماری بڑھتی بھی انپورٹس کی ڈیمینڈ ہے اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس کام ہے ایکسپورٹس نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ کوئی کرنٹ حالات صرف نہیں ہیں ہمارے ساتھ کرانیکل ایشوز ہیں ہم نے کبھی ویلیو ایڈیشن نہیں کی اپنے پرادکس کے لیے دوسرا ہم نے کبھی اچھی نیگوسیشن نہیں کی تیسرا ہماری پرادکس جو ہیں پوالٹی اوریینٹڈ نہیں ہوتی اوپن کامپیٹیشن کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے ہم وہ پرائیس نہیں رکھاتے کیونکہ ہماری کواسٹ اپ پردکشن انٹرنل انفلیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے سستی چیز بیچنے کے کا وجود ہم نے کوئی نئی مارکٹ بھی ڈسکاور نہیں کی یہ سارے پرابلمز ہمارے ساتھ خرونک ایشوز ہیں تو بہت سالوں سے چل رہے ہیں انفورجنیٹلی ہم نے اتنے سارے سالوں میں کبھی دنیا کے اندر اپنی ایک سپورٹس پر ہانے کے لیے تو پروپر پولیسی میکنی نہیں تھی جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے اور خاص طرح پر اب جب کرونا کے بعد دنیا دوبارہ ایکنومک ایکٹیوٹیز کی طرف واپس آری ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ اتفاق پھر خون کی طرف جانے کی تیاریوں میں ہے اور سارے ممالک جو ہیں وہ کرونا سے ہونے والے انفیٹمنٹ سے ریکاور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کوشش میں ایک انفیلیشن کی جو ویب ہے کو آپ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر بھی دیکھتے ہیں ان حالات میں آپ اپنی کانسٹ آف پرڈکشن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ سست چیز نہیں بھیج سکتے ہیں سو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ ہے اس کے علاوہ جو ہماری جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے اور جو سٹینس ہماری سٹیٹ نے جو ہے وہ یغانستان کے حوالے سے پوری دنیا میں لیا ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں بینل اقوامی طور پر ایک بیک لاش جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کیا آئی ایم ایف سے مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ یہ جو ابھی تک ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں کیا ان کی وجہ سے اور صرف جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہے نہیں اس کی دفنیٹل ایک نومکل ریزن ہے جو اس سے میں آپ کو پہلے بتا چکھی ہوں اور ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ آپ سے کم کریں یا نہیں کم کریں گے تو آپ میرا کرزہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہو سکے اب اس سارے عمر کے اندر آپ نے یہ ریکھا ہوگا کہ ہم کچھ لے کچھ عرصے سے مسلسل روپے کی قدر میں مسلسل گرابٹ آ رہی ہے اور حکومت مسلسل اس کو اس کی ڈالیو کم سے کم کرتی جا رہی ہے اور ڈالر کو سٹیبلائزنن کیا جارہا اس کو پر مارکت اپریشن میں چھوٹ دیا گیا جس کے وجہ سے ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیٹ پر جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی دسکرس کروں ہوں کہ ڈیویوشن کیوں کی جاتی ہے ایکنومکس کی زبان میں ہم ڈیویوشن دو ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں کوئی بھی گارمنٹ اپنی فرنسی کو ڈیویو دو ریزن سے کرتے ہیں ایک وہ اپنا ٹریڈ آفیسٹ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی یعنی اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اب یہ تھوڑا سا اللوجکل لگتا ہے لیکن جب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا ہی 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 دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ انٹرنل مارکٹ کے اندر ڈیمینڈ پر مانی بہت زیادہ ہوتی ہے یا پچیزنگ پار لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مانی فلوٹ انڈا اکانومی زیادہ ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ مانی کو ڈیویو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی پچیزنگ پار کام ہو سکے اگر پچیزنگ پار کی بات کی جائے تو چونکہ پہلے سے ہی لوگوں کی پر کپٹا انکم بہت کام ہے انفلیشن، ہائیپر انفلیشن کی ریفنیشن کی بریکٹ سے بھی نکل چکی ہے اور لوگوں کی قوت خرید کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ چکی ہے بہت زیادہ کام ہے تو یہ جو سیکنڈ انڈرشن ہے ڈیویویشن کی یہ تو ہم پر انفلائی نہیں ہوتی ہے یعنی کہ ڈیویویشن اگر اس ریزن کی وجہ سے کی جائے گی قوت خرید کم کی جائے تو قوت خرید پہلے سے کام ہے تو یہ لوجک جو ہے اگر گارمنٹ دیتی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹریٹ آفیس ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو آپ کے روپے کی قدر کام ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو واہر سے جو ملنے والا فارم ایکسینج ہے اپنے ایکسپورٹ کے لیے وہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ زیادہ زیادہ کریں اور لوکل مارکٹ کے اندر جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیمینڈ کام ہو جاتی ہے اور سپلائے بھی کام ہو جاتی ہے آپ زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس زیادہ فارم ایکسینج ارن کر رہے ہوتے ہیں اب انار کیس ہماری آلریڈی ایکسپورٹ کام ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ منی کے سٹرونگ ہونے بھی جا سے کام نہیں ہے ہماری کرنسی آلریڈی ڈیوالیوڈ ہے اور ڈالر اس کے مقابلے میں آلریڈی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور ہمیشہ سے سٹرونگ گا ہے سو یہ پرس کنڈیشن ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی تو اگر یہ دونوں کنڈیشن نہیں ہیں تو ہم ڈیوالیو کیوں کر رہے ہیں پھر اس کی تی سیری سے یہی رہتی ہے کہ جب آپ کی فائننسر کے تو چلتی ہے یا کرزے پر چلتی ہے تو جیسے آپ کے فائننسر کہتے ہیں آپ کو ویسے کریں آئی ایم ایف ہو یا اے ڈی بی ہو یا ورلڈ بینک ہو جو بھی آپ کو کرزہ دیتے ہیں وہ ڈالر اس کی شکل میں دیتے ہیں اور ڈالر کا مضبوط ہونا ان کے بینیفیٹ میں جاتا ہے جتنے زیادہ آپ کا روکیہ ڈیوالیو ہوگا ڈالر اور زیادہ اوپر جائے گا کہ اس سے ان کا واپس کیا جانے والے کرزے کی اماؤنٹ اوپر جائے گی تو یہ ان کی فیور میں جاتا ہے اب یہ سارا سار ایسploیٹیشن ہے ہم جو سیونگین کئی اوپر ہیں ان کی آئی ایٹی لیکن ہم اس ایسی ایسپلرٹیشن کا شکار اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے اُڈا ہے ہم اس ایس موڈیشن کا شکار ایک لیں اپنی فینینشل کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہم اس ایسہ ایسپلرٹیشن کا شکار اپنی بات گووڈنس کی وجہ سے رہا ہیں تو ناظرین کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے انٹرنل اکنامیکل انڈیکیٹرز کو سٹرانگ نہیں بنائیں گے جب تک ہم پروپر پالیسی میکن نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے گواننس کے ایشیوز کو ایڈرس نہیں کریں گے تب تک آپ کسی بھی ٹیبل پر بیٹھ کے کسی بھی فائننسر کے ساتھ پروپر نیگوشیٹ نہیں کر سکیں گے اب بات دوبارہ وہی آ جاتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے حل ہوئی ہے جو ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ آپ اپنا ٹریٹ ایپسٹ کم کرنے کے لیے امپورٹس کم کیجئے اب امپورٹس کم کرنے میں بہت زیادہ لکزوریس آئیٹم ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے تو سب ایڈیٹ کلاس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ملک کلاس ہے یا لو ملک کلاس ہے وہ زیادہ دیکھ سے پوچیں گے سو بہتر یہ ہوگا کہ ہم امپورٹس سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کو ڈیبائیس کریں اور ہم جو لیگزوریوس آئیٹم ہیں ان کے اوپر ٹیکس دیا ہے گورنمنٹ نے یہ سٹیک لیا کہ اس نے لیگزوریوس آئیٹم جیسے کہ گالیاں ہیں اس کے اوپر اس نے ایمپورٹیوٹی جو ہے وہ بڑھا دیئے وہ ٹیکس میں اضافہ کر دیئے لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو انویسمنٹ موٹ کے اندر ہونی تھی کیاپٹل کی فارم میں اس کیاپٹل فارمیشن کے لیے جن ایمپورٹس کی ضرورتی جیسے ماشین بھی ہے اور باقی کپٹل گولز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپنسف ہو گئی سو جو کسٹ آف پروڈکشن آریڈی ہائی ہے اور اس کی وجہ سے انکلیشن آریڈی ہائی ہے وہ کسٹ آف پروڈکشن آر زیادہ بڑ گئی اور لوگل مارکٹ کے اندر انکلیشن آر ساتھ ہو گئی سو جو چیز آپ کو پہلے 200 ڈالرز میں بنوٹی کی وہ چیز آپ کو 400 ڈالرز میں بنوٹی کی اور ہم چونکہ کھانے پینے کی اشیاں بھی انپورٹ کرتے ہیں ہم چونکہ سوئی سے لے کے بڑی مشین تک ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں سو ہماری جو روز مرا کے زندگی کی اشیاں بھی بہت زندگی کی اشیاں بھی بہت زندگی بھی سو خال یہی ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں دوبارہ چیزیں بنانے کی اور امپورٹ سبسیٹریٹ اندرسٹری کو ڈیفائید کرنے کی ضرورت اور دولار کی بات کی جائے تو آج جو آپ کا انٹرنل کاؤنٹ ریٹ ہے وہ 175 روپیس پر دولار ہو گیا ہے جس کے اپنے ای ایف کے ساتھ جو آپ کی این ایف کی وقت رائز کریں گے ایک دولار پرے دولار سا یہ پہلے سے میں فردکشن آپ کو دے رہی ہوں یہ فردکشن کوئی نای نہیں ہے ایکوانومس پر پسیدی دفعہ پیپرز ای ای ایف کی وائٹ پر کپش ہوئی تھا اس کے ارکارڈنگ جو پہلے ہی تھا کہ پاکستان اگلی کر چکا تھا کہ وہ دو سو روپے تک ڈالر کی امت لے کر جائے گا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب تک ایکسپلوائٹیشن کا شکار ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنی انترنیت ایکنومکل انڈیکیٹرز پر کاملیں کرتے اور ان کو سٹرونگ بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس سب میں جو ہے جو بیسک چیز ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اداروں کی ریفارمز کریں ان کے اندر ان کی پروپر سٹرکچلائزیشن کریں دیجتلائزیشن کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیک میں لے کر آئیں تاکہ آپ انٹرنل ریوینیو ارن کر سکے اور پاہر سے باروی نسٹن ہے وہ کام سے کام ناظرین ڈالر بڑھنے کی وجہ سے صرف آپ کی اشیاں ہی نئی نہیں ہوتی ہیں ڈالر بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو کرنٹ کامٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوسری بات ہم چونکہ تیل امپورٹ کرتے ہیں ہم تیل جو ہے ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوتے یا ہمارے ہاں تیل نہیں نکلتا یا تیل کے تخائر موجود نہیں ہیں سو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور چونکہ ہر چیز کی پروڈکشن میں کروڈ آل کی مبال ہوتا ہے ہماری ستر سے اسی پیسٹ بجلی جو رہا ہے وہ تیل کے بانتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے انرجی کے ساکولی ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے اور اس کی کسٹ آف پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے سو چونکہ ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تو ہماری کسٹ آف پروڈکشن آلویٹی ہائی ہے اب جس وقت آپ باہر سے تیل منباتے ہیں اور اس کی نگوسییشن کرتے ہیں ہم دنیا میں ان چند ممالک میں اس کو نومینل پرائز کی اوپر جو ہے وہ آئل دیا جاتا ہے یعنی سبسید آئیسٹ آئل دیا جاتا ہے اب گارمنٹ کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ جس قسم کے اخراجات کر رہی ہے جو صرف ایک خاص طبقے کو پوش کرنے کے لیے ہے یا اپنا بورٹ پینک مستقم کرنے کے لیے ہے اس کی وجہ گارمنٹ جو ہے ایسی انڈسٹری کو سبسید آئیسٹی دے جو انڈسٹری اس کو آؤٹپٹ کے ساتھ کنڈشن کرے یعنی جتنے آپ کو گارمنٹ سبسیدی دے گی آئل میں اور کارسٹ او پڈکشن میں اور اینجی اور یوٹیلٹی کی اندر ان سبسیدی کی بدلے آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک سال کے اندر آپ کو اتنا آؤٹپٹ پرڈیوز کر کے رہنگا جس سکت آپ کا آؤٹپٹ زیادہ پرڈیوز ہوگا سپلائز زیادہ ہوگی دیمانڈ کام ہوگی پرائز آتومیٹکلی مینچے آئے گی so at the end again it is all about the proper policy making and it is all about the good governance I hope کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے ہاں devaluation کرنے کے لیے جو basic doh conditions ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں so یہ devaluation ہمیں پوری طرح سے محسن کرنے اگر اس پارے میں آپ کو کوئی کامنٹ کرنا ہے کوئی سوال کرنا تو پوری دیجئے کامنٹ باکس میں ضرور دیکھیں اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ